اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو اس سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا جزید کو لے کے بیٹھے ہیں جزید 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 بھئی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہے اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میل سٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم نے جمع کی ہیں پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کر سکتے تو پھر لانت کے مستقیق تو ہو رہے ہیں نا حق چھپا گئے اور کیامل دن کے موہ پہ لگام ڈالی ہے اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی باز کت ایسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبیل اسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہ تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے ازیفہ ابن جمان کو بتائے سناب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رہزدار رسول تھے وہ ختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہیں اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا واقعہ کربلا اس سے لیٹڈ نہیں ہے کہ ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندیں شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبیل اسلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زبا کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زبا کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقع کربلا تو سب کو پتہ ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے جامحہ ترمزی میں حدیث ہے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور المستدل آقے میں حدیث ہے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ تو definite حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہیں نبیل اسلام کے فرمین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گلٹیس میں نہیں پڑھتے ہیں ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافد راجدہ کو ملوکیت میں بدل دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہندے چھوڑیں آلٹی میڈلی کیا نکلا ہے کس کی وجہ سے ہوئے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کب کہہ رہے ہیں خویہ کیمرے لگا گئے کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے ہیں کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پر بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رف الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات تجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قُل اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اس میں تو نبیر صلی اللہ کی تنقیص ہو رہی ہے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں ناؤذب اللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشنس بشر ہے یہ ہم اپنے عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہیں کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت توزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں تو لے آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جنت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے ابا اجداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور علیہ بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مسئیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈیکلئر کریں پھر احجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی میں وہ چیزیں ڈسکس کروں جو نبی علیہ السلام نے علاماتم نبوہ میں بتائی ہے یہ امام بہاری حدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کے اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموس تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علاماتم نبوہ کی حدیثیں ہیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتینا تو علاماتم نبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مسئیبت میں ڈال دی ہے آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسند آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حب کے کتے بھوکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی کہ یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ سعی بخاری میں دیکھیں اممار ابن یاسر کا خطبہ ہے سعی بخاری میں خطبہ ہے کہ اممار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرا سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو اممار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ اممار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیڈی پہ اممار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی اممار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے ہوئے تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہلِ بیعت کا اترام کیا خود نیچلی سیڈی پہ بیٹھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا اوہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہے اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منکو ان کا اولی الامر مولا علی ہے ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بہاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں لیکن امام بہاری نے پوری اطاعت لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ ازما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث سکس فور ڈبل ایٹ آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی بریلوی دو بندی آل ادیس سب میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے اہود پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھ سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پوٹ سکتا بس حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا فرمائے تم میرے صحابہ کو برا مت کو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی سیابی ہوں ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیڈ میں سلحہ دیویہ کے بعد اسلام قبول کیا تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر عود پاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلحہ دیویہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ مؤلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شدم کروائے سیدون علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بات دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تا ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدون علی کی گستاکییں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاکی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پہ کرتے رہے ہیں یہ ہے لانتی خود ہو گئے نا جب بولا علی پہ لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی علیہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمن میں بھی موجود ہے کہ سیدونا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی اللہ علیہ وسلم جب امیہ سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ نوٹ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا ماذا اللہ ہم کام کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو امیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدونا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لہذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت تو یہ لانت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ کیونکہ علی سے محبت کرنے والے پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر یہ کہتے ہیں سب کا مطلب وہ تنقید ہے اوہ نا پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیر خم سے اگلی حدیث لعناللہ ابتراب کے الفاظ ہیں مٹی والے ابن ابی طالب پر لانت یہ الفاظ موجود ہیں سب کا ترجمہ لانت ہی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مضبط ہے صحابہ پر تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافزیوں کا اببہ کون ہے آلِ امیہ تو لہٰذا شیعہ نو میں کہنا کہ تو اسی شیخ خیم کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں کہ سب مجرمین آلِ امیہ ہے اور یہ آلِ امیہ اور بنو حاشم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسے سے پہلے چل رہی تھیں صدیوں سے چل رہی تھیں وہ تو پھر اللہ نے بنو حاشم کو ربوت کے لئے چونہ تو ان کو یہ پھر جیلسی حضم نہیں ہوئی اور وہ چیز آگے چلتی رہی خیر چھوڑ دیں رب کر دے بڑے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا خوج خرانہ لبا اتے نا کی تے بئی نظارے بڑے ہو گئے 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 ترجمة نانسي قنقر